میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نسبت کا فائدہ کیا ہے ہم سارے الحمدللہ نسبت والے لوگ ہیں اللہ والوں کی بارگاہ میں موجود ہیں تو یاد رکھئے گا قرآن و حدیث سے جو ہمیں ثبت ملتا ہے کہ نسبت سے عزت ملتی ہے نسبت سے بندے کو مقام ملتا ہے نسبت سے اللہ کا خضل اور قرب ہوتا ہے اگر ہم قرآن کریم کا متعلیہ کریں تو ہم پہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن کریم ہمیں نسبتوں کے احترام کا تصور دیتا ہے دیکھئے اللہ کریم نے رشان فرمایا بڑی مشہور آیات ہیں لیکن چونکہ میرے موضوع سے متعلق ہیں اللہ اپنی نے فرمایا ان السفا والمروط من شاعر اللہ کہ بے شک صفا اور مروع اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں آپ توجہ فرمائیں اہل علم صاحبے نسبت لوگ کے شریف فرما ہیں وہ مقدس پہاڑیاں جن پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قدم لگے ان پہاڑیوں کی نسبت حضرت حاجرہ سے ہو گئی اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں فرما رہا ہے دوسرے مقام پہ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا کہ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت عبرہیم علیہ السلام نے قابہ تعمیر کیا اس پتھر نے اللہ کے نبی کے قدموں کے نشان اپنے اندر محفوظ کر لیے آج ہر قابے کا تواف کرنے والا حضرت عمرہ کرنے والا جب قابے کا تواف کرتا ہے تو اس پتھر کی بھی زیارت کرتا ہے جس پر اللہ کے خلیب حضرت عبرہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان وجود آہا کیا بات ہے سرخندہ اس مقامِ عبرہیم کے پاس کھڑے ہو کر نفل ادا کرتا ہے آپ توجہ فرمائیں قیام اللہ کے لیے رکوع اللہ کے لیے سجدہ خدا کے لیے عبادت اللہ کی اور سامنے وہ پتھر ہے جس پر حضرت عبرہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان جدی معلوم ہوا کہ نسبت سے بات بنتی ہے نسبت سے عزت ملتی ہے نسبت سے مقام ملتا ہے نسبت کی وجہ سے اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے الحمدللہ اس لیے ہم کہتے ہیں آؤ ان اللہ والوں کے ساتھ نسبت چھوڑو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو ان کے حلقہ غلامی میں آ جاؤ جو اللہ والوں کے حلقہ غلامی میں آ جائے گا جو ان کے جتنا نزدید ہوتا جائے گا اتنا ایمان میں مضبوط ہوتا جائے گا یہ تو زہر سی بات ہے جو بندہ جتنے مضبوط کے قریب ہوتا ہے اتنا محفوظ ہوتا ہے جو ان اللہ والوں کے جتنا قریب آتا چلا جائے گا وہ ایمان میں اتنا محفوظ ہو جائے گا آگے تیسری آئیس نہیں انہا فرماتا ہے میں صرف نسبت کی بات کر رہا ہوں اللہ نے جو ہمیں سر سے افضل امت قرار دیا ہے سر سے بہترین امت قرار دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے یا ہم پہلے لوگوں سے نمازی زیادہ ہیں یا ہم سخی زیادہ ہیں یا ہم نیکی کا کام زیادہ کرتے ہیں نہیں فرمایا تم اس لیے بہترین ہو کہ تم میرے محبوب کی امت ہے ہماری جو نسبت ہے وہ بہت بڑی ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کے امت ہی ہیں اس پر ہم جتنا بھی اس رب کا شکر ادا کریں وہ کم ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اگر ہم ساری جنگی اپنا سار سجدے میں رکھ دیں اس رب کا شکر ادا کرتے رہیں تو صرف کس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کے محبوب کے امت ہی ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے تمہارے اور میری آقا تشریف فرما تھے ہمیں آج اپنے مقام کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں اس قسمت کی وجہ سے عزت کیا دی ہے مقام کیا دیا ہے عظمت کیا دی ہے سرکار تشریف فرما ہے ایک جنازہ گزرا صحابہ اکرام میں تعریف کی ہندہ بڑا اچھا تھا کردار بڑا اچھا تھا نیت آگری تھا آپ نے فرمایا واجبت واجبت واجب ہو گئی واجب ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا صحابہ نے کہا گھنڈا ٹھیک نہیں تھا اس کا کردار اچھا نہیں تھا آپ نے فرمایا واجبت واجب ہو گئی صحابہ نے ہاتھ جوڑ کی عرض کی حضور بات سمجھ نہیں آئی پہلا جنازہ گزرا ہم نے تعریف کی آپ نے فرمایا واجبت واجب ہو گئی دوسرا جنازہ گزرا ہم نے دوسرے الفاظ سے یا کیا آپ نے فرمایا واجبت واجب ہو گئی دیرے اور میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے تمہیں مقام کیا دیا ہے میری مجھے سے اللہ نے تمہیں عزت کیا دی ہے فرمایا اَنتُم شُهَدَاءُ اللَّهِ اَنَ الْأَرْدِ فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو جس کے حق میں تم نے اچھی گوائی دی ہے اللہ نے جنت واجب کر دی ہے جس کے حق میں تم نے دوسری گوائی دی ہے اللہ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی ہے یہ ہمیں اللہ نے عزت اور مقام دیا ہے صرف اس وجہ سے کہ ہم اللہ کے محبوب کے امت ہی اور یاد رکھیے گا قیامت والے دل جہاں باقی ساری امتیں ایک طرف پھڑی ہوگی میدانِ مہچن میں وہ انتدار کرے گی سب سے پہلے امتِ مصطفیٰ جنت میں جائے گی سب سے پہلے امتِ مصطفیٰ جنت میں جائے گی کیوں اس لیے کہ ہم اللہ کے محبوب کے امتی ہیں ہماری یہ نسبت ہے یہ بہت عالی ہے یہ بہت عربہ ہے اس لیے اللہ حریم نے ہمیں یہ مقام عطا کیا ہمیں یہ عزت عطا کی اور تمہارے میری آقا کوئی ایک اور فرمان میں سنیئے آپ نے فرمایا قیامت والے دن ٹوٹل جنتیوں کی ایک سو بیس افعہ ہوں گی ٹوٹل ایک سو بیس افعہ ہوں گی فرمایا میرے غلاموں تم خوش ہو جاؤ کہ اسی سفیں میری امت کی ہوگی ٹوٹل ایک سو بیس میں سے اسی سفیں فرمایا میری امت کی ہوگی باقی چالی سفیں ساری امتوں کی نتیجہ کیا لکھنا کہ قیامت والے دن جنت میں ہم سب سے پہلے جائیں گے اور سب سے زیادہ جائیں گے وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کے امت اور چوتھی آیت سنیے نشمت کے حوالے سے اللہ فرما کہا یا نساء النبی لسخن تاحد من النساء اے نبی کی بیویو دنیا کی کوئی عورت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی دنیا کی کوئی عورت تمہارے برابر نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی اس کا جواب خودخال کے کائنات نے دے دیا یا نساء النبی اس لیے دنیا کی کوئی عورت تمہارے برابر نہیں ہو سکتی کہ تن میرے محبوب کی بیوی آپ غور فرمائیں کہ جو عورت تیرے اور میرے آنکھا کے گھر میں آ جائے جس عورت کی نسبت ہمارے نبی سے ہوجائے اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا کی کوئی عورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس کی حصہ جو آن آقا کریم کے جسم مبارک کے بوسے لے رہا ہے زمین کا وہ حصہ جس کی نسبت سرکار کے جس پاک سے ہیں وہ زمین کا ٹکڑا قابے سے بھی افضل جنب سے بھی افضل حرش سے بھی افضل آپ غور فرمائیں وہ زمین کا حصہ وہ مٹی جو ہمارے نبی کے جسم کے بوسے لے رہی ہیں اللہ کی عزت کی قسم وہ قابے سے بھی افضل وہ جنت سے بھی افضل وہ عرف سے بھی افضل ہے یہ کیا ہے یہ نسبت تو نتیجہ کیا نکلا کہ نسبت سے بات تنقی ہے نسبت سے عزت ملتی ہے نسبت سے مقام ملتا ہے آپ دیکھیں وہ کتہ جو اللہ والوں کی شہبت میں آ گیا جو اللہ والوں کی سندق میں آ گیا جو اللہ والوں کے ساتھ چڑ گیا اللہ نے پانچ عنام اس کتے کو عطا کی ہیں پانچ نسبت کی وجہ سے پانچ عنام اس کتے کو ملے ہیں پہلا عنام کیا ملا جہاں اللہ نے اپنی کتاب میں قرآن میں اپنے ولیوں کا ذکر کیا ساتھ کتے کا ذکر گیا جہاں تین سو نو سال وہ ولی سویا رہے ساتھ کتہ بھی سویا رہا تیسرا عنام کیا دیا کہ فرشتے آکے جو اللہ والوں کی سائد تبدیل کرتے ان کا جناب وہ کہتے پاسا بدلتے تھے تو وہاں وہ کتے کی سائد میں چیز کرتے اور چوتھا عنام یہ دیا کہ تین سو نو سال کے بعد جب اللہ نے اپنی پیاروں کو اٹھایا دوبارہ ان کو گندہ دیا تو سات کتے کو بھی اٹھایا اور پانچ عنام یہ دیا کہ قیامت والے دن جب کتہ افضل ہے یا انسان افضل ہے انسان اشرف المخلوقات ہے انسان کو اللہ نے ازد دی ہے لیکن انسان کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ انسان کو اللہ نے اپنے دست خدرت سے بدل پانچ آیات میں نے آپ کے ساتھ میں پیش کی رشکت کے حوالے سے آخری سریف کی وہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے آپ اس سے غور فرمائیں کہ وہ آدمی جس نے نینانوے قتل کیے تھے پھر اسے خیال آیا کہ یار اب مجھے بھی توبہ کر لینی چاہیے اور میں بڑا قیمتی جملہ آپ کو دے رہا ہوں زندگی کے کسی موڑ پر اگر خیال آیا کہ مجھے توبہ کر چاہیے ایک آگلی کے پاس گیا کہ نینانوے قتل کیے ہے توبہ کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا تیرا ستیا ناسو نینانوے قتل کر کے میرے پاس آنا تھا جا تیری کوئی توبہ نہیں اس نے کہا اچھا توبہ تو پھر ہے نہیں تو کیوں نہ سنسوری مکمل کر کر اس نے اس کا کام نہیں کر دیا سو کا قاتل گخاری شریف کی عدیس ہے پھر اس نے خیال آیا کہ یار میں توبہ کرنے لکھلا تھا نینانوے قتل کیے تھے سو کر تکا پھر کچھ لوگوں کے پاس گیا انہوں نے کہا پکہ ارادہ ہے رشاڑ کر رہا ہو اس نے کہا برکل پکہ ارادہ ہے یہ سامنے بستی ہے وہاں اللہ والے رہتے ہیں وہاں چلا جا تیرا کام بن جائے بات پہ اور کرنا میں اشارہ دے رہا ہوں بندہ زدی نہیں تھا چل پڑا بولی زدی نہیں تھا سمجھنے نہیں سنتا اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے لوگ کہتے جناب ان آستانوں پہ کیوں جاتے ہو ان درگاہ پہ کیوں جاتے ہو ان بخارات کے پاس کیوں جاتے ہو اللہ تو یہاں بھی سنتا ہے راب کی رحمت ہر جگہ مدود ہے وہاں کہ لنے جاتے ہو میں چھوٹی سی مثال دے کے بات میں سمجھانے لگا ہو تبدو کرنا کسی آدمی میں کراچی جانا ہو وریف کیس اٹھائے اسٹیشن پہ نہ جائے ریلوے لائن پہ جا کھڑا ہو جائے سمجھ دار بندہ آئے وہ کہ بھائی یہاں جا کر نہیں ہو وہ کہ یار میں نے کراچی جانا ہے آپ میں گوھر کرنا ریلوے لائن بھی مجود ہے ٹرین بھی آئے گی تو میں بیٹھ جاؤ گا وہ بندہ کہے گا اپنی اقل کا علاج کر ہی کہ ریلوے لائن مجود ہے ٹرین بھی آئے گی لیکن یہاں بیٹھ نہیں سکتا اگر تمہیں بیٹھ نا منزل پر پہنچ نا ہے تجھے اسٹیشن پہ جانا پڑے گا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ رب کی رحمت ہر جگہ موجود ہے لیکن اللہ والوں کے آستانے یہ رب کی رحمت کا اسٹیشن ہے اللہ والوں کی دھرگاں ہیں رب کی رحمت کا اسٹیشن ہے جس نے رب کی رحمت لینی ہے ان کو وہاں جانا پڑے گا توجہ کرنا زیدی نہیں تھا چل پڑا میں بلکل بات مختل کر رہا ہوں ملک الموت آگئے روح قبض ٹرلی گر گیا رحمت کے فرشتے بھی آگئے عذاب والے فرشتے بھی آگئے اب انہوں نے کہا ہمارا کیس ہے سو کا قاتل ہم نے لے کے جائیں گے رحمت توبہ کرنے کی لیے سے جا رہا ہے اللہ والوں کے پاس جا رہا ہے توجہ کرنا معاملہ رف کی بارگاہ میں پہنچا وہ کہتے ہیں ہمارا کیس ہم لے جائیں گے رب نے فرمایا جھگڑا نہ کرو زمین کی پیماش کرو زمین نہ پہو ادھر اللہ نے فریشتے سے فرمایا زمین نہ کو ادھر زمین کو حکم دیا اللہ والوں کی بستی کی طرف سکڑ جا اللہ والوں کی بستی کی طرف سکڑ جا یا اللہ تو عادل ہے عدل کرتا ہے انصاف کرتا ہے یہ کیا معاملہ ہوا خریشتوں سے برماتا ہے زمین نہ کو زمین کی پیماش کرو اور زمین کو حکم دیتا ہے اللہ والوں کی بستی کی طرف سکڑ جا دوستو غور کرنا فرمایا ٹھین کہ میں عادل ہوں عدل کرتا ہوں انصاف کرتا ہوں میرے جملے پر گھور کرنا جو اللہ والوں سے دور ہوتے ہیں جو اللہ والوں سے بھاگتے ہیں ان کے ساتھ عدل کرتا ہوں جو اللہ والوں کے قریب آتے ہیں ان پہ میں اپنا فضل کرتا تو ہمیں رب کا فضل چاہیے تو آپ دیکھیں ابھی اللہ والوں کی بستی میں پہنچا نہیں ابھی ان کی صحبت میں بیٹھا نہیں ابھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا نہیں ابھی ان کی سندھت میں جا کے وہاں بیٹھا نہیں ہے صرف ارادہ کر کے وہ چلا ہے اللہ نے کرم فرما دیا اور جو اللہ والوں کی صحبت میں آ جائیں جو ان کی سندھت میں آ جائیں جو ان کی محفر میں آ کے بیٹھیں جو اللہ والوں کے ساتھ نظمت اور تعلق قیم کریں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کا کتنا فضل اور کرم ہوگا یہ پانچ آیات اور ایک حدیث نصبت کے حوالے سے میں نے آپ کی بارگاہ میں بیس کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نصبت سے عزت ملتی ہے نصبت سے مقام ملتا ہے نصبت سے عظمت ملتی ہے میں کہہ تو آؤ یہی بیغام ہے ان اللہ والوں کی صحبت میں آجاؤ ان کی سندت میں آجاؤ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو جو ان اللہ والوں کی سندت میں آجائے گا ان کے ساتھ اپنی نصبت اور پانچ کرے گا اس کا بیڑا یہاں بھی پار ہو جائے گا وہاں بھی پار آجائے اللہ اس آستان ساتھ آباد آمی 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 آمی